ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان میں گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والے معروف سمادی کارکن ادریس خٹک کو ایک فوجی عدالت کی جانب سے کورٹ مارشل کے بعد چودہ سال قید کی سزا سنانے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مضمت کی ہے ایمنسٹی نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ادریس خٹک کو وکیل تک رسائی فراہم کی جائے اور انہیں سیول عدالت کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان کی گرفتاری اور سزا کے قانونی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے یاد رہے کہ فوجی عدالت کی جانب سے معروف سمادی کارکن ادریس خٹک کو جاسوسی کے الزام میں چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی ہے سیکیورٹی ذرا نے بتایا کہ فیل جنرل کورٹ مارشل میں ادریس خٹک پر جاسوسی اور حساس معلومات لیگ کرنے کا الزام ثابت ہوا جس بنا پر انہیں چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی یہ فیصلہ جہلم میں مقدمے کی سماعت مکمل ہونے پر سنائے گیا سزا پر عمل درامت کے لیے ادریس کو جہلم ڈسٹرک جیل منتقل کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ادریس خٹک پر پاکستان آرمی ایک اور افیشل سیکرٹس ایکٹ سر 1923 کے تحت مقدمہ چلائے گیا ان پر غیر ملکی جاسوسی اداروں کو حساس معلومات فراہم کرنے کا الزام تھا ان کے علاوہ تین سینئر فوجی افسران کا بھی کوٹ مارشل کیا گیا ہے اور انہیں دس سال سے چودہ سال تک قید کی سزائیں سنائے گئی ہیں ان تین افسران کو سزا کٹنے کے لیے اڈیالا جیل راولپنڈے منتقل کر دیا گیا ہے ایک سیویلین ہونے کے باوجود ادریس خٹک کے کوٹ مارشل کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ جاسوسی کے ملزم کا تعلق چاہے اسکری دارے سے ہو یا پھر وہ کوئی سیویلین ہو فیلڈ جنرل کوٹ مارشل اس کے مقدمے کی سماعت کر سکتا ہے ذرائع کے مطابق ادریس خٹک اب بھی اپلیٹ ٹرائبنل کو اپنی سزا کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس آرمی چیف سے بھی اپیل کرنے کا آپشن ہوگا یعنی ایک سیویلین کو صدر مملکت سے اپیل کرنے کی بجائے آرمی چیف سے اپیل کرنا ہوگی کیونکہ یہ سزا ایک فوجی عدالت نے سنائی ہے واضح رہے کہ ادریس خٹک ماضی میں انسانی حقوق کے بین القوامی ادارے ایمنیسٹری انٹرنیشنل کے ساتھ وابستہ رہے اور قبائلی علاقوں بلوچستان میں ایجنسیوں اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہو جانے والے افراد کے بارے میں تحقیقات کرتے تھے خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ایمنیسٹری انٹرنیشنل سے ان کی وابستگی ہی ان کا جرم بن گئی حساس اداروں نے انہیں تیرہ نومبر سن دوہزار انیس کو اسلامباز سے پشاور جاتے ہوئے سوابی انٹرچینج کے قریب سے اگوا کیا تھا ان کے خاندان کی جانب سے چھائی ماہ طویل عوامی مہم اور پشاور ہائی کورٹ میں ان کے برامدگی کی درخواست دائر کرنے کے بعد سولہ جون سن دوہزار بیس کو وزارت رفاہ نے یہ تسلیم کیا کہ وہ فوج کی حراست میں ہے اور ان پر اوفیشل سیکرٹس ایک کے تحت مقدمہ کیا گیا ہے بعد ازہ ادریس خٹک کے بھائی نے پشاور ہائی کورٹ میں فوجی عدالت کی جانب سے ان کے مقدمے قسمات روکنے کی درخواست دائی ان کا موقع تھا کہ ایک فوجی عدالت کسی سیویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی تاہم اٹھائیس جنوری سن دوہزار اکیس کو ہائی کورٹ نے یہ اپیل مسترد کر دی ادریس خٹک کی صدا پر سخت رد عمل دیتے ہوئے امنسٹی انٹرنیشنل کے ڈیپٹی ساؤت ایشیا ڈائریکٹر تیاغیر وان پترانہ نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام کی جانب سے ادریس خٹک پر آیت الزامات اور مقدمے کے حوالے سے ان کے وقیل اور گھر والوں کو اندھیرے میں رکھا گیا یہ نہ صرف ان کے منصفانہ ٹرائل کے حق کی خلاوردی تھی بلکہ اس طرح ان کے لیے اپنی قانونی حکمت عملی ترطیب دینا بھی ناممکن بنا دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ اگر اس صدا کی تصدیق ہو گئی تو یہ دو سال سے جاری نائنصافی کے عمل کی شرمناک انتہا ہو گی امنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ادریس خٹک کے خلاف مقدمے کے حوالے سے بہت ہی محدود معلومات جاری کی گئی ہیں ادریس خٹک کے وقیل کے مطابق مقدمے کی کاروائی میں سنگین خامیاں موجود تھیں امنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ادریس خٹک کے گھر والوں کو مقدمے کی تفصیلات سے آگاہ کریں ادریس خٹک کو وقیل تک رسائی فراہم کریں اور انہیں سبل عدالت کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کی گرفتاری اور حراست کے قانونی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا